شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں کہ حریت سے ہوں گے بادت میں مشغول ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہوم ایڈ چارٹ مسالے کی ریسپی جو کہ رمضان میں بہت سے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے دہی بڑوں میں چارٹ میں اور بھی کہیں کھانوں میں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ ایک دفعہ جب اس ریسپی کو بنائیں گے الحمدللہ آپ دبارہ سے مارکٹ سے نہیں لائیں گے ہوم میڈ پرفیکٹ چارٹ مسالے کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی تو بغیر ٹائمز آئے کیے چلیں آئے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو اس میں کون کون سے اجزاء جائیں گے وہ آپ سے میں شیئر کرتے ہوں یہاں میں نے ثابت خوشک دنیا لے لیا ہے وان کپ اس کو آپ اچھے سے صاف کر لیں میں نے ادھر صاف کر لیا تھا تو اس کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد جو اگلی چیز جائے گی وہ ہے سپیز زیرہ یہ میں نے لیا ہے ہاف کپ اس کو بھی میں نے اچھے سے صاف کر لیا تھا اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ثابت لال مچ یہ میرے پاس ہے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ عادت اور ادھر میرے پاس ہے اجوین ون ٹیبل سپون اس سے بڑی اچھی ایک ہشبو آئے گی تو اب جو چیز جائے گی وہ ہے ثابت کالی مچ یہ بھی میں نے لی ہے ون ٹیبل سپون اور ادھر دالچینی کی تین سٹک میں نے ڈالی ہے یہ بھی بہت اچھا چاٹ مسالے میں ہشبو کا کام کریں گے بہت اچھی ہشبو آئے گی اور ادھر میں نے لونگ لے لی ہے تقریباً یہ میرے پاس ہے ون ٹی سپون اور اب ان تمام مسالوں کو ہم ایک پہن لیں گے اور اس میں ٹرائے روست کریں گے یہاں آپ نے لو میڈیم فلیم پر ان کو روست کرنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تیز آنچ پر آپ بلکل بھی روست نہیں کیجئے گا ورنہ یہ جال جائیں گے اور مسالوں میں ایک جلا سا ٹیسٹ آئے گا تو آپ نے لو میڈیم فلیم پر ان نے پانچ سے چھ منٹ ڈرائی روست کرنا ہے ڈرائی روست کرنے کا دوستو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ بہت اچھے جب ہم ان کو پیسیں گے تو بہت اچھے طریقے سے یہ فائن پوڈر تیار ہوگا روست کرنے سے تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی بہت اچھی حشبو آئے گی تو ابھی ہم ان کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ روست کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ادھر میرے بہت اچھا سا یہ روست ہو چکا تھا تو ابھی میں اس کا کروں گی فلیم آف اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یقین مانیں دوستو جب آپ ایک دفعہ ہوم میٹ چاٹ مسالہ گھر پر بنائیں گے جو جو انگریڈینس میں آپ سے شیئر کروں گی ان کو ڈال کر تو میت کرتی ہوں کہ آپ دوبارہ سے باہر مارکٹ سیو چاٹ مسالہ نہیں لائیں گے ہوم میٹ چاٹ مسالے کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوگا کہ کیا بات ہے ابھی ہم نے صرف اس کو روست کیا تھا تو ہمارے کچن میں اتنی زبردست ہشبو آ رہی تھی کہ کیا بات ہے تو ابھی جیسے یہ سارا مسالہ تیار ہوگا تو کمال کی ہشبو آئے گی اور واقعی آپ کی حمسائے بھی پوچھیں گے کہ آج آپ نے کیا چیز گھر میں بنائی ہے اتنی زبردست ہشبو اور مہک آئے گی کہ آپ کے کچن میں پتہ چلے گیا کہ آج آپ نے چاٹ مسالہ بنایا ہے تو ابھی ہم ایک مکسٹری جار لیں گے اور اس میں اس کو ڈال لیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے تو ادھر میں نے اس کو پیس لیا تھا یہ دیکھیں ایک فائن پورڈر ہمارا بند کر تیار ہو گیا مزید اگر آپ اس کو پیس نہ جائیں تو پیس سکتے ہیں مگر اتنا ہی کافی ہے اسی طرح میں دوسرے بھی مسالے تمام مسالے کو میں نے اسی طرح پیس لیا تھا اور پیسنے کے بعد یہ دیکھیں فائن پورڈر تیار ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس میں کیا کریں گے اور مسالے ایڈ کریں گے جو اس میں کھٹاس کا کام کریں گے تو ابھی میں اس میں جو چیز ڈال لھی ہوں وہ ہے نمک نمک اس میں جائے گا 1⁄2 ٹی سپون ٹار ٹاری ٹار ٹاری اگر اپنے پاس کالا نمک ٹار ٹرین ٹرین ٹار ٹی sustain ٹار ٹی سپون ٹار ٹی سپون ٹار ٹی سپون ٹرین اگر تو آپ چاہیں تو دوبارہ سے ایک سو اس تمام مسائلے کو مکسی جار میں ڈالیں اور دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو پیس لیں میں اس کو ایسے ہی مکس کروں گی ماشاءاللہ یہ ایسے ہی بہت اچھا فائن پورڈر تیار ہو چکا تھا اور لاسٹ میں اس میں میں ایک چیز اور ایٹ کروں گی وہ ہے لال مرچ جو اس کو تھوڑا سا کلر بھی دے گی اور تھوڑی سی تکھا جو چاہت مسائلہ بنتا ہے جیسے سیم مارکٹ جیسا ٹیسٹ آتا ہے بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا لال مرچ سے تو اس کو لال مرچ ون ٹیبل سپون ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر یہ ہمارا زبردست تیار ہو گیا اور یقین مانے کہ جو یہ ہم نے مسائلہ تیار کیا ہے ٹوٹلی یہ ہمارے کچن کی ہی تمام چیزوں سے تیار ہوا ہے اور اس پہ ٹوٹل جو میرا ہرچہ آیا تھا وہ ان تمام چیزوں کا ایٹی سے نائنٹیز روپیز تھا اور اگر آپ اس کو لینے جائیں یا اس کی مسائلے کے ساتھ جو ہم مارکٹ سے لاتے ہیں اس کی مقدار اور اس کی مقدار بنائیں گے تو یہ تقریبا ہمارا چار پیکٹ بن کر تیار ہوا تھا تو ٹوٹل ہمارا جو ہرچہ آیا تھا نا وہ آیا تھا کہ ایٹی سے نائنٹی روپیز اور ہم نے جو تیار کیا تھا یہ تقریبا ہم نے فور ہنڈرٹ کا مطلب یہ ہمارا بن کر تیار فور ونڈرٹی کا ایک ڈبا چارٹ مسائلے کا مارکٹ سے ملتا ہے تو یہ تقریبا ہمارے چار ڈبیت بن کر تیار ہوئے تھے تو اس کو آپ چھ ماہ کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں ائر ٹائٹ جار میں آپ رکھ دیں بلکل بھی یقین مانیں یہ حراب نہیں ہوگا تو ابھی میں آپ کو وہ جو مارکٹ والا چارٹ مسائلہ نا وہ بھی ڈال کے چیک کروا دیتی ہوں وہ اس میں اور اس میں بلکل بھی کوئی فرق نہیں تھا یہ دیکھیں سیم سیم تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ جب گھر میں بنائیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ واقعی ہی تھوڑی سی میند دوستو درکار ہوتی ہے مگر چیز بہت ہی پرفیکٹ تیار ہو جاتی ہے تو لو بجٹ میں ہم اتنا زبردست گھر میں بنا سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ ایک دفعہ بنائیں اور لمبے ہر سے تک اس کو محفوظ کریں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ریسپی محنت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوئی تو دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لوگ مارکٹ سے لاتے ہیں اتنا مہنگا وہ گھر میں بنائیں اور کم بجٹ میں تو بنا کے اس کو سیو کریں تو سالو تک چلائیں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتا تو اس کو میں نے ایئر ٹائٹ جارڈ میں بھر کے رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ مید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو دعاوں میں اپنی بہن کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویمان اللہ